ورم ویلکم ٹو دس اپیسوڈ اس اپیسوڈ میں میں آپ کو لے آئے ہوں بینککک کی ایسی آئیکانک ڈیسٹینیشن پر جہاں پر آپ کو ضرور وزیٹ کرنا چاہیے اینڈ دس ایس بینککک اور بینککک میں ہے وارٹ ٹرمیٹ یعنی کی ٹیمپل آف گولڈن بوتھا کافی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے اس جگہ کی وہ کیا ہے چلی شروعات کرتے ہیں اس اپیسوڈ کی اور جانتے ہیں مور ایباوٹ جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں گولڈن بوتھا گولڈن بوتھا ہے گولڈ سٹیچو ہے جوکے لوکیٹڈ ہے وارٹ ٹیمپل بینککک تھائیلینڈ میں اتحاس میں ایک ایسا بھی سمیرہ جب یہ سٹیچو کو کور کر دیا گیا تھا سیمن جیسے میٹیریل اور گلاس جیسے میٹیریل سے تاکہ کسی کو بھی یہ پتانا چلے کہ یہ سٹیچو گولڈ کی ہے اور اس کنڈیشن میں یہ تقریباً دو سو سال تک رہی یہاں ٹیمپل کا ٹکٹ ہے فورٹی بھات اور میوزیم ہنڈرڈ بھات اس ٹیچو میں اٹھارہ کیرٹ گولڈ ہے جس کی قیمت تقریباً یو ایس کرنسی میں دھائی سو ملین ڈالر ہے اور انڈین کرنسی میں تقریباً سترہ ارب روپے اس کا گولڈ کا کمپوزیشن تین بھاگوں میں ڈیوائیڈڈ ہے اس ٹیچو کی باڈی میں ہے فورٹی پرسنٹ پیور گولڈ جن سے لے کے فورینڈ تک ہے ایٹی پرسنٹ پیور گولڈ اور بالوں سے لے کے جوٹی تک ہے نائنٹی نائن پرسنٹ پیور گولڈ موسیقی 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 تو ہوا کچھ یوں کہ جب 1955 میں اس ٹیچو کے لئے مندر بنایا گیا اور اس ٹیچو کو اٹھایا جا رہا تھا تب رسی کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس ٹیچو نیچے اس زمین پر گر پڑی اور جیسے یہ نیچے گری تو اس کی ساری کوٹنگ باہر آ گئی اور تب لوگوں کو پتا چلا کہ اس کے ایکچولی اندر گولڈ ہے اس وقت اس کے بارے میں ایک اور انٹرسٹنگ جان کر یہ ملی کہ اس ٹیچو کو نو پارٹس میں بنائے گیا تھا اور اسی پلاسٹر میں ایک چابی یعنی کی کی بھی ملی جس سے اس ٹیچو کو کھولا جا سکتا تھا اور کہیں پر بھی ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا تھا امید کرتا ہوں یہ اپیسوڈ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے سبسکرائب کا بٹن نبھا کر سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں تاکہ انہیوں والے ٹیولین فوڈ ویڈیوز کی جانکاری بھی آپ لوگوں کو ملتی رہے جلدی ملتا ہوں نئے ویڈیوز کے ساتھ اب تک لیے do take care and best wishes and keep enjoying our Bangkok series